بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے اہل فائر میزائل فتح وان میزائل اور ایکزوزیٹ میزائل کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات دیں گے جس میں ہم ان میزائلوں کی لمبائی ان کا ڈائی میٹر اور وزن کے ساتھ ساتھ ان میزائلوں کی دوسری تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے اور مزید یہ کہ ان میزائلوں کو کس کس ملک نے بنایا اور پاکستان کے ان میزائلوں کو کب اور کتنی بڑی تعداد میں کس کس ملک سے خریدہ گیا یہ سب آپ کو بتائیں گے دوستہ ان تینوں میزائلوں کو بیتر دی پاکستان آرمی پاکستان نیوی اور پاکستان کے رپوسٹ استعمال کرتی ہیں تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے فتح وان میزائل کی تو ناظرین نے مدرم 7 جنوری 2021 کا دن پاکستانیوں کے لیے نہیتی پور مسرد کا دن تھا کیونکہ اس دن پاکستان نے ملکی سطح پر بنائے جانے والے ایک اور میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے دشمن کو سیدھا سیدھا للکارہ تھا اور ایسے لوگوں کی موہ پر تماشا دے مارا تھا جو کہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان خود سوئی بھی نہیں بنا سکتا اور وہ بھارتی جو اکثر ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہوئے یہ دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستانی کارے تو خود بنا نہیں سکتا چلیں ہی اتھیار بنانے تو دوستو سات جنوری 2021 کو پاکستان نے فتح وان میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا اور اس موقع پر آئی ایس پی آر نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اپنے دشمن ملک بھارت کے مقابلے میں اسکری میدان میں فتحات کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے فتح وان ملٹی راکٹ لانچر کا ساتھ جنوری 2021 کو کامیاب ٹیسٹ کر لیا ہے اور اس میزائل کے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ میزائل ایک سو چالیس کلومیٹر دور اپنے عداف کو پین پوائنٹ ایک ریسی کے ساتھ تباہ برباد کر سکتا ہے ناظرین محترم فتح وان میزائل اصل میں ایک راکٹ کی ایک قسم ہے جسے راکٹ لانچر سے لانچ کیا جاتا ہے اور اس میزائل میں کنونسلل وار ہیڈ کو رکھا گیا ہے جو دشمن کے علاقے میں تباہی مچانے کا کام بخوبی سر انجام دے سکتا ہے اس میزائل سسٹم کو خاص طور پر دشمن کے علاقوں میں مار کرنے بارڈر کے نزدیک دشمن کے اربیسز کو تباہ کرنے اور دشمن کی دوسری بیسز کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اس میزائل کی ایک ریسی انتہائی اہمیت کی حامل ہے ناظرین آنے والے وقت میں اس میزائل سسٹم کے کئی ویرینٹ بھی بنائے جائیں گے اور اس سسٹم کے پہلے ویرینٹ کا نام خطے بھن رکھا گیا ہے دوستو جب اس میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا تو تب پاکستان کی وزیراعظم چیئرمین جوینٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف نے تمام سائنسدانوں کو اس کامیابی پر مبارک بات دی اور دلی خوشی کا اظہار بھی کیا موزز ناظرین گرامی اس سے پہلے کہ پاکستان نیوی میں شامل ایگزوزیٹ انٹیشی میزائل اور آل راؤنڈر کہلانے والے ہیلپ فائر میزائل کے بارے میں آپ کو بتایا جائے نئی آنے والے تمام موزز دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹفیکیشن پر کلک کر کے آل پر لازمی کر لیں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں کیونکہ ہم اس ویڈیو کا ڈیٹا اکٹھا گرنے میں کافی محنت لگی ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں پاکستان نیوی کے ذرہ استعمال ایگزوزیٹ انٹیشی میزائل کے بارے میں ناظرین مدرم فرانسیسی زبان میں اس میزائل کو اڑتیو مچھلی کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے جنگ میں تباہی کا نشان سمجھے جانے والے اس ایگزوزیٹ میزائل کو فرانس کے کمپنی ای ایم بی ڈی اے نے کیار کیا ہے پندرہ فیٹ لمبے اس میزائل کو اگر ہر پن مولا کہا جائے تو یہ بات گلت نہ ہوگی کیونکہ یہ ہر قسم کے پلیٹ فارم چلانچ کیا جا سکتا ہے ہلیکاپٹر سے لے کر سیم میرین تک اتاکہ ہزار فیٹ بلندی پر اڑنے والے لڑاکہ تیارے سے لے کر بہر جہازوں تک اور زمین پر موجود دانچر گارڈے سے بھی اس کو فائر کیا جا سکتا ہے جو کہ اس میزائل کے سب سے بڑی کوبی سمجھی جاتی ہے ناظرین محترم اگر میزائل کی دوسری سپیسفیکیشن کی بات کریں تو اس کی لمبائی سکس میٹر یعنی کہ انیس فیٹ اور آٹھ انچ تک بنتی ہے اور اس میزائل کا ڈائی میٹر ایک فیٹ اور سات انچ ہے اور اس کا وطن ساتھ سو اسی کلو گرام ہے جبکہ یہ میزائل اپنے ساتھ ایک سو پینسٹھ گلو گرام کا وار ہیڈ کری کر سکتا ہے اس میزائل کے اگر سپیٹ کی بات کریں تو اس کی سپیٹ 148 کلو میٹر پی گھنٹا ہے اور یہ میزائل انرچیل گائیڈر سسٹم اور ایکٹیو ریڈار ہومنگ کے علاوہ جی پی ایسے بھی لیس ہے یہ میزائل ستر کلو میٹر سے لے کر دو سو میٹر کی دوری تک اپنے عداف کو نشانہ لگا سکتا ہے یہ میزائل ایک طرح سے بہر جہازوں پر روب سمجھا جاتا ہے یہ میزائل گیٹلنگ انجن سے چلتا ہے اور خاموشی سے اپنے عداف کو جا کر تباہ کر سکتا ہے اس میزائل کی سپیٹ 315 کلو میٹر پی سیکنڈ ہے اور اس کے مختلف مادلز اور مختلف نام ہیں جیسے کہ ایم ایم تھرٹی نائن ایگزوزٹ میزائل زمین سے فائر کیا جانے والا ہے ایم تھرٹی نائن ہواس سے فائر کیا جانے والا ہے ایس ایم تھرٹی نائن سمندر سے یعنی کہ سیم مرین سے فائر کیا جانے والا ہے ایم ایم پورٹی اس کا بلاک تھری ہے جو کہ 2007 میں مارکیٹ میں آ چکا ہے دوستو یاد رہے کہ اس میزائل نے اب تک بہت سے جنگوں میں حصہ لیا ہے اور کئی جہازوں کی تباہی کا سباب بھی بنا ہے اب اگر بات کریں پاکستان کے زیر استعمال ہیل فائر میزائل کی تو سب سے پہلے اس میزائل کے بارے میں 8 سے 6 سال پہلے یعنی کہ 2015 میں ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی جس میں بتایا گیا کہ واشنگٹن بہت جلد پاکستان کو 1000 کی تعداد میں ہیل فائر میزائل دے سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مندل کا سازو سمان اس میزائل کا پورزہ جات ٹریننگ اور لارجیسٹک سپاٹ اور بشمول اٹیک ہیلیکیپٹر اور کمیونکیشن ٹیکنولی جس کا تکمینہ لاغت تقریبا 952 میلین ڈالر ہیں ناظرین مطرم اس میزائل کے مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان سمیت تقریبا 30 موالک اس میزائل کو استعمال کر رہے ہیں اور اس میزائل کو فکس ونگ ائر انمین ایریل وحیکل ٹرائپوڈز شیپز اور گرونڈ وحیکل سے لانچ کیا جا سکتا ہے اس میزائل کے لمبائی 1.6 میٹر اس کا ڈائی میٹر 180 میٹر اس کا وزن 45 سے 50 کلو گرام ہے یہ میزائل اپنے ساتھ آیا ایکسپلوسیو اینٹی آرمر چار اور بلاسٹ فریگمنٹس وار ہیڈ استعمال کر سکتا ہے اس میزائل کے اندر سالیڈ پل راکیٹ انجین کا استعمال کیا جاتا ہے ناظرین مدرم اس میزائل کی سپیڈ 995 مائلز یعنی کہ 1601 کلو میٹر پی گھنٹہ ہے یہ میزائل 1.3 میگ کی سپیڈ کے ساتھ 11 کلو میٹر دور اپنے اداف کو کامیابی سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ میزائل سیمی آٹومیٹک اور ویو ریڈار لیزر سسٹم سے بھی لیس ہے اس میزائل کی پی یونٹ کاسٹ 1.5 لاکھ امریکی ڈالر ہے تو دوستو یہ تھی ہماری پاکستان کی کچھ میزائلوں پر چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی دوستو آگے بھی کیا ہم پاکستان کے میزائلوں پر ایسی ویڈیوز لائیں ہمیں کمنٹ بہت سو ملازمی بتائیے گا اور اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت بورا کیا ہے پلیس ہمارے اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں کیونکہ ہمیں کافی محنت لگی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں اور مزید آگے بھی ایسی انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیلک آئیکن کو بھی دبا دیں تو میں آپ سے ملتا ہوں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سرا خیال دکھئے اللہ نیکے بعد ملتا ہوں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ